واغا بارڈر پر دن بر بھارت کے شہر محالی سے ورڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھ کر واپس آنے والوں کا تانتہ بندہ رہا وطن واپس پہنچنے والے شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے اسے نفسیاتی جنگ کے طور پر نہیں لینا چاہیے بیڈ لکھ ہمارا دن نہیں تھا ورنہ ابھی تک تو ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بڑی سٹرانگ ٹیمز کو بھی ڈیفیٹ کر کے سیمی فائنل میں آئے لیکن افسوس کہ سیمی فائنل ہار گا بہت اچھا میچ تھا اور انڈیا والوں نے ہم لوگ کا بہت خیال رکھا لیکن انڈ میں کیا کہتے ہیں ای تنک ہم لوگ ہار گئے ایک طرف پینتیس ہزار کا کراوڈ ہوگا اور ایک طرف صرف ہم کچھ سو یا دو سو پاکستانی ہوں گے یقیناً ٹیم پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کی ٹیم ہار گئی ہے تو آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم پہلے تو کبھی یہ دس دن پہلے تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان سے ہمیں فائنل میں پہنچے گا تو ان کی داد یہ بھی تو دینی چاہیے واقع کے راستے وطن واپس پہنچنے والوں میں چیئرمن پی سی بی اجاز بٹ سابق وزیر حارجہ حرشید محمود قصوری بریسٹر اعتزاد احسن کرکٹر وحاب ریاض کے اہل حانہ ایمین سردار آیاز صادق ڈی جی ایف آئیے وسیم احمد سابق چیئرمن لسی سی آئی محمد علی میاں اور چیئرمن وابدہ شکیل دورانی بھی شامل تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی اجاز بٹ نے میچ فکسنگ کے الزامات کو اہمکانہ قرار دیا تاہم انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بعض کھلاڑیوں کی ناکست کارکردگی ورڈ کپ سیمی فائنل میں شکست کا باعث بنی بیریسٹر اعتداد احسن خرشید محمود قصوری اور رکن قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے بھارت کے ہاتھوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے پاکستانی ٹیم نے ورڈ کپ میں مجموعی طور پر اچھا کھیل پیش کیا تاہم ناکست حکمت عملی اور فیلڈنگ میں کی جانے والی کتاہیوں کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا مزوہ اولاک کی سلو بیٹنگ کوئی تیس ایک بتیس بال ڈاٹ بال کھیلے پھر کیچز جو ڈراب کیے ترنڈول کر کے لیکن اب ٹیم پہ پریشر بھی تو بڑا ہوتا ہے ٹیم پہ ہم پورا پریشر ڈال دیتے ہیں ساری قوم ان کے کندے کے اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے ہر گیند کو ہر بال کو ہر سٹوک کو چھے کیچز گر جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی ٹیم کا جیتنا اور میرا خیال ہے مین فیکٹری یہ تھا چھے کیچز جو گرے ہیں اس کے بعد پاکستان ٹیم جو بیٹنگ کرنے ہی تراؤٹ پریشر میں رہی ہے میں نے نوٹ کیے ہیں یا بندے کم کسی وعی سے پہنچے ہیں جس کا مجھے اندازہ نہیں ہے میں نے سنا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کتنے نمبر بڑا کم بتایا گیا ہے ہمیں تو یہ امپریشن تھا کہ پانچ ایک ہزار پاکستانی ہوں گے وہ اتنے نمبر نہیں تھا باہر صورت یہ دونوں حکومتوں کے درمیان میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا بنیادی مقصد پیپل ٹو پیپل کانٹرک کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں واگا کے راستے وطن واپس پہنچنے والے شائکی نے کرکٹ کا کہنا ہے کہ کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے تاہم بعض کھلاڑیوں کی ناکس کارکردی کی وجہ سے پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے شائکی نے کرکٹ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کو اپنی گلتیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی کمزوریوں پر کابو پانا ہوگا کیمرامین واجد علی اور ٹیپو انیر کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فوری ٹو باگا باڈر